بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک کی شان پر السلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹیکنیکل پوائنٹ ایس ایف اے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے میلہ مائن کی پلیٹس کس طرح بنائی جاتی ہیں ان کا پروسس کیا ہوتا ہے یہ مشین جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک پاور پریس ہے پلیٹس یا ڈینر سیٹ بنانے کے لئے کمپریشن مولڈنگ کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بالکل کمپریشن مولڈنگ کی طرح کام کرتی ہے اس پہ دو مولڈ لگے ہوتے ہیں ایک اپر مولڈ ایک لور مولڈ اس مشین میں لور مولڈ جو ہوتا ہے وہ موویبل ہوتا ہے یہ اس کا راو مٹریل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مٹریل جو پاورڈر نظر آ رہا ہے یہ بیس ہے مین مٹریل یہ ہے اس کا ویٹ کیا جاتا ہے اس کو عام طور پر لوگ میلہ مائن کہتے ہیں یہ تقریباً چھوٹی پلیٹ بن رہی ہے اس میں دو سو بیز گرام ویٹ کر کے مولڈ میں ڈالا جائے گا اور اس کے بعد اس کو پریس کیا جائے گا دونوں مولڈ میں ہیٹر لگے ہوتے ہیں اپر اور لور دونوں سائیڈوں پر ہیٹر ہوتے ہیں جن کا ٹیمپریچر 200 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے 200 ڈگری پر یہ رکھے جاتے ہیں یہ دیکھنا ہے آپ پریس یہ پریشر سے اس کو پریس کر دیا گیا ہے اب یہ میلٹنگ کا پروسیس ہوگا اور پلیٹ تیار ہو جائے گی یہ پروسیس انتہائی آسان پروسیس ہے ایک کے بعد ایک پلیٹ بنائی جاتی ہے بیش پروسیس کہلاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف چھوٹے سائز کی پلیٹ بن رہی ہے اور دوسری طرف بڑے سائز کی دو سو سے دھائی سو گرام کا ویٹ ہوتا ہے یہ اس کو کمپیکٹ کیا جا رہا ہے تاکہ پھیلے نہ اور پروپر طریقے سے کام ہو جائے یہ مول کو نیچے کرا گیا ہماری پلیٹ تیار ہو گئی ہے اس کے بعد یہ جو پورڈر چھڑکا جا رہا ہے اس کو عام طور پر لوگ گلیزنگ پورڈر کہتے ہیں اور یہ فنیشنگ شائننگ کے لیے بنایا جاتا ہے کہ یہ اس سے ڈال کے اس پلیٹ میں شائننگ آئے گی فنیشنگ آئے گی اس کے بارے میں آپ جہاں بھی معلومات کریں گے اکثر یہ اس کو گلیزنگ پورڈر کہتی ہے یہ پلیٹ کو فنیشنگ کے مرائل پر ڈالا جا رہا ہے یہ فنیش ہو چکی ہے اس کے بعد جو لاس پروسس ہوتا ہے جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس پر بفنگ اور پالیشنگ کی جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری پلیٹ ہماری تیار ہو چکی ہے اس کی فلیشز کو ساف کیا جائے گا ابھی ہم آپ کو اس پہ جو ڈیزائننگ کا پروسس ہوتا ہے وہ بھی دکھائیں گے کہ ڈیزائن کس طرح اس پہ آتا ہے یہ تیسری یہ ڈیزائن کے لیے جو پیپر ہے وہ یہ ہوتا ہے اس طرح کے ڈیزائن ہوتے ہیں پیپر پہ بنے ہوئے جن کو اس پہ رکھے اور اس کے اوپر یہ گلیزنگ پورڈر جسے کہتے ہیں کہ وہ ڈالتے ہیں اور اس کو پریس کر دیتے ہیں ایک مخصوص ٹیمپریچر پہ یہ پریس ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ پرنٹ ہو جاتے ہیں وہاں پر پلیٹ کے اوپر یہ پلیٹ ہماری پھر تیار ہو چکی ہے اور اس کے اوپر یہ گلیزنگ پورڈر ڈالا جا رہا ہے پرنٹنگ کا جو پیپر ہے وہ اسی پلیٹ پہ لگایا جا رہا ہے یہ دیکھیں پرنٹنگ کا پیپر رکھ دیا گیا اس کے اوپر اور تھوڑا سا گلیزنگ پورڈر ڈال کے اس کو دوبارہ کلوز کر دیا گیا ہے کچھ ٹائم کچھ سیکنڈز بعد یہ ہماری پلیٹ تیار ہو جائے گی ڈیزائن کے ساتھ یہ پریشر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پلیٹ بنتی ہے تو اس کی کلیننگ کا عمل کیا جاتا ہے فلیشی صاف کیا جاتے ہیں ان تمام پروسس میں ایک اہم بات جو ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ پروڈک تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ ڈیزائننگ والی پلیٹ ہماری تیار ہو چکی ہے وہ پیپر اس پہ پیسٹ ہو چکا ہے اور یہ ہماری پروڈک ریڈی ہو گئی ہے بلکل یہی پروسس ہم آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں پیپر پرنٹنگ کا ڈیزائن اس کو بلکل پروپر طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد پوڈر اس پہ چھڑکا جاتا ہے اور مول کو کلوز کر دیا جاتا ہے یہ مول کلوز ہو گیا اب کچھ ٹائم کے بعد یہ پروپر پیسٹ ہو جائے گا اور ہماری پروڈک تیار ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری ڈیزائننگ والی پلیٹ تھی اس کی فنیشنگ کی جا رہی ہے یہ ہماری پلیٹ ریڈی ہو چکی ہے اس کی آپ گلیزنگ فنیشنگ سب چیزیں اس کی دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں ہم اس فیکٹری کے آنر کا نمبر اور نام ڈال دیں گے کسی کو اگر رابطہ کرنا ہو تو ان سے کال کر کے رابطہ کیا جا سکتا ہے یہ دوسری پلیٹ ہماری تیار ہو چکی ہے جس کو ابھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا پروسس پرنٹ ہوتے ہوئے یہ ہماری پلیٹ تیار ہو چکی ہے اب اس کی فلیشنگ ہوگی فلیش ساف کی جائے گی اس کی یہ دوسری ماشین آپ دیکھ سکتے ہیں سیم پروسس پر بھی کیا جا رہا ہے اب ہم آپ کو ایک اہم بات بتاتے ہیں دراصل یہ جو مٹیریل جس کو میلامائن کہا جاتا ہے اس کا رو مٹیریل یہ در حقیقت میلامائن نہیں ہوتا یہ یوریا فارمل ڈیہائیڈ ہوتا ہے جسے لوگ میلامائن کا پورڈر بتاتے ہیں اکثر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے اس میں میلامائن کی صرف لیئر چڑھائی جاتی جس کو گلیزنگ پورڈر کہا جاتا ہے گلیزنگ پورڈر جو ہوتا ہے وہ در حقیقت میں میلامائن ہوتا ہے تو عام طور پہ اگر آپ مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ گلیزنگ پورڈر ہے سیکریٹ نہیں وہ گلیزنگ پورڈر نہیں دراصل وہ میلامائن پورڈر ہوتا ہے جس کی شائننگ آتی ہے وہ ایک کوٹنگ ہوتی ہے پلیٹ کے اوپر جو میلامائن کی ہوتی ہے یہ جو مٹیریل آپ دیکھ رہے ہیں راو مٹیریل ویڈ کیا جا رہا ہے یوریا فارمل ڈی ہائیڈ کہلاتا ہے یوریا فارمل ڈی ہائیڈ اس کے اوپر میلامائن کی کوٹنگ کی جاتی ہے میلامائن دراصل کافی مہنگا مٹیریل ہوتا ہے کاؤس وائس اور یہ پلیٹیں اگر آپ دیکھیں گے تو کافی چیپ ہوتی ہیں سستی ہوتی ہیں تو یہ ایک نئی بات جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ میلامائن جسے گلیزنگ پوڈر کا جاتا ہے اس کی کوٹنگ کی جا رہی ہے یہ میلامائن کی کوٹنگ ہو گئی اس کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک لیئر بن جاتی ہے اکثر ان پلیٹوں میں ایک لیئر بن جاتی ہے جو ٹاکسک ہوتی ہے بہت خطرناک ہوتی ہے وہ سلوپ پوائزن کا کام کرتی ہے تو کبھی بھی ان پلیٹوں میں جب لیئر آ جائے استعمال کے بعد تو اس پلیٹ کو کبھی بھی یوز نہ کریں کھانے میں کیونکہ یوریا فارمل ڈیائیٹ فوڈ گریڈ نہیں ہوتا یہ آپ بڑی پلیٹ دیکھ رہے ہیں بڑی پلیٹ تیار ہو چکی ہے اس پروسس کو دکھانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ لوگوں کو اویرنیس دی جائے یہ دوسری پلیٹ کا پروسس بیچ پروسس یہ دوبارہ یہ پوڈر یوریا فارمل ڈیائیٹ اس میں ڈالا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم فنیشنگ کے مراحل پہ آگئے لاس سیسچیج جس پہ بفنگ کی جائے گی اور تھوڑی سی جو فلیشز ہیں وہ پہلے اس کو ساف کیا جائے گا اور اس کے بعد پلیٹ کو بف کیا جائے گے تمام پلیٹیں تیار پلیٹیں ہیں فنیش پروڈکٹ تیار ہو چکی ہے پولیش اور بفنگ کا پروسس سٹارٹ ہو چکا ہے کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے آپ ہم سے کومنٹ میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور دیئے ہوئے نمبر پہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ٹیکنیکل پوائنٹ ایس ای فے کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروسس سٹارٹ ہو چکا ہے یہ بفنگ کی جائے گی جس سے اس پہ اور شائننگ آئے گی جو میلہ مائن کی کوٹنگ ہے اس پہ بف کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی پروڈکٹ میں اور زیادہ شائننگ آ جائے یہ پروڈکٹ ہماری ریڈی ہو چکی ہے فائنل پروڈکٹ آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سمپل پروسس ہے یہ ہماری ڈیزائن والی پرنٹڈ پلیٹ تیار ہو چکی ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ تیارے ہو چکی ہے ڈیزائی 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 ٹھیک ڈیزائی ڈیزائی